محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین اکرام کے شیخ عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب کی طبیعت کے متعلق ایک شوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ حضرت محتمیم صاحب کی طبیعت کے متعلق جو وائرل خبر ہو رہی تھی اس کی وضاحت آ چکی ہے بجشتہ دینوں سے شوشل میڈیا پر جب دارالعلوم دیوبند کے محتمیم وشیخ الحدیث حضرت مولانا مفتیب القاسم نومانی صاحب کی خرابی طبیعت کے متعلق ایک خبر بہت تیزی کے شاد گردش کر رہی تھی جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ سخت بیمار ہیں اور ہسپتال میں جرے علاج ہیں اس خبر کی وضاحت میں محتمیم صاحب کے پوتے مصاحب نومانی نے محتمیم صاحب کے فیس بک پیش پر وضاحت پیش کی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ وضاحت میں کیا لکھا ہے آئیے جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دادا جان حضرت عقیس مولانا مفتیب القاسم صاحب نومانی جو ہے محتمیم شیخ الحدیث دارالون دیوبند کی طبیعت کی ناسازی کے متعلق ایک خبر جو چلائی گئی ہے یہ جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے حضرت کی طبیعت سخت ناساز ہے یہ خبر بلکل بھی صحیح نہیں ہے دو تین دن قبل حضرت کو ہلکی سی سردی و بخار کی شکایت ہو گئی تھی جو الحمدللہ اب بلکل دور ہو چکی ہے تشویش اور ناسازی کی اطلاع بلکل غلط ہے اور بلا تحقیق ایسی خبریں فیلانے سے احتیاط کرنی چاہیے اور استغانی کے لئے تکلیف کا باعث ہو جاتی ہے ناظرین دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت مولانا مفتیب القاسم نومانی کے متعلق ایک جھوٹی خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پر فیلائی گئی وہ خبر بلکل سراسر جھوٹ ہے یہ خبر صحیح نہیں ہے ناظرین اس خبر کے متعلق آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ شیسن میں ضرور بتائیے گا اس خبر سے پہلے اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ صحیح خبر ہر کسی کے پاس پہنچ جائے شکریہ